ہی گرز ویڈیو میوٹو کے بارے میں ہم سب جانتے ہی ہیں اوویسلی وہ ایک فین فیوریٹ پوکیمون ہے اڈنا سر فین فیوریٹ بلکہ یہ ایک انسینلی پاورفر لیجنڈری پوکیمون ہے جو کی عام طور پر تیاں پہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتا کیونکہ ایش کیچم کے سیٹریفائز کے بعد وہ بس ایک پیسفول لائف جینا چاہتا ہے بینہ کسی کو نقصان پہنچا ہے لیکن اگر کبھی کسی نے اسے اکسا دیا یا پھر اس سے لڑنے پہ مجبور کیا تو اس کی پاورز کس لیول پہ جا سکتی ہے یا ای ٹھنک آپ سب جانتے ہی ہوں گے میوٹو اگر اپنی پہ آ جائے تو بڑے بڑے ماسکوٹ لیجنڈریز تک کو دھول چٹا سکتا ہے سوگز آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بار ہم بات کرنے والے ہیں یا اخر کتنی طاقت ہیں میوٹو میں مطلب پاورزین ایبیلیٹیز آف میوٹو سوگز اگر آپ کو دیو پسند ہے تو پلیز لائک کر دینا انشاند پر نئے تو پلیز سسکرائب بھی کر لینا ایسی پوکیمون کے امیزنگ ویڈیز نہیں کے لیے انہاں گئیز اس ویڈیو میں نے یہاں پہ سارے کی سارے پاورز کو نہیں لیا کیونکہ میوٹو کے پاس بہت ساری پاورز ہیں اور سارے کی ساری پاورز کو ایک ہی ویڈیو میں انکلوڈ کرنا پاسیبل نہیں ہے اس لئے میں نے آپ پہ سرپ گینو چونے پاورز کو ہی لیا ہے سو ہاں باقی کے پاورز جو مجھ سے مس آؤٹ ہو جائیں گے وہ آپ مجھے کمنٹ سکیشن بتا سکتے ہیں تو چلی پھر آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو میوٹو کا ایک بیسک سائنفو دے دیتا ہوں میوٹو سب سے پہلے لیجنڈری پوکیمون تھا پوری پوکیمون اینمی کا اور یہ لیجنڈری پوکیمون کے انٹو ریجن سے بلانگ کرتا ہے اس کی بیسٹ ایٹ بیس فارم میں 680 ہیں لیکن جب یہ اپنے میکا فارم میں آتا ہے تو میکا سٹیٹ میں آنے کے بعد اس کی بیسٹ ایٹ 780 ہو جاتے ہیں جو کہ پورے پوکیمون ورلڈ کے سیکنڈ ہائیسٹ بیسٹ ایٹ ہیں میوٹو کا آرٹیفیشل پوکیمون نے جیسے سائنٹسٹوں نے بنایا تھا میو کے جینز کا استعمال کر کے اور میوٹو کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ پورے پوکیمون انیورس کا سب سے طاقتور پوکیمون ہو لیکن ہاں فیلحال کے لیے تو یہاں پہ میوٹو سب سے طاقتور نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوگا فیوچر میں کیا پتہ ہے ہاں پہ پوکیمون کمپنی سچ میں میوٹو کو سب سے طاقتور بنا دے اب اگر ہم بات کریں میوٹو کی پاورز اور ایبلیٹیز کے بارے میں تو اس کی سب سے پہلی پاور جو کہ ہم نے آنے میں کے اندر دیکھے تھی وہ تھی لیوٹیشن اور سائیکیک پاورز سائیکیک پاورز کی کارن یہاں پہ میوٹو کے پاس انسین ڈسٹرکٹیف سٹینٹ آ جاتی ہے جسے کارن یہاں پہ آس پاس کی کسی بھی چیز کو آرام سے تباہ کر سکتا ہے اور تو اور یہاں پہ لیوٹیشن کی کارن یہ اڑ بھی سکتا ہے اور سامنے والی کو بھی لیوٹیٹ کر آ سکتا ہے لیوٹیشن کی پاورز سے اس سے دو فائدے ہوتے ہیں پہلا یہ ایئر بیٹل بھی کر سکتا ہے اور دوسرا یہ اوپنینٹ کے اٹیکس کو بھی کافی آسانی سے بلوک کر سکتا ہے میوٹو کی نیکسٹ پاور آتی ہے ٹیلیپیتھی ٹیلیپیتھی کے ذریعے یہاں پہ میوٹو ہیومن سے بات کر سکتا ہے اور تو اور ٹیلیپیتھی کا استعمال کر کے میوٹو اپنے اوپنینٹ کے اگلے اٹیک کا ہی پتہ لگا سکتا ہے اس سے یہ بات ساف ہو جاتی ہے کہ میوٹو کے سامنے بس وہی پوکیمون ٹک سکتے ہیں جو کی ریپیٹ فائر موفز یوز کرتے ہیں نہ کہ وہ پوکیمون جو کی بہت سوچ سمجھ کے وار کرتے ہیں کیونکہ ان کے اٹیکس کو میوٹو آرام سے پریڈکٹ کر سکتا ہے اس کے اگلی پاور ہے ہائپر انٹیلیجنس میوٹو پوری پوکیمون ورلڈ کا سب سے انٹیلیجنٹ پوکیمون ہے کیونکہ یہ بیٹل کے اکارڈنگ اپنے موفز کو یوز کرتا ہے میوٹو کی انٹیلیجنس کا اندازہ تمہیں اسی بات سے لگا سکتے ہو کہ سائنٹسٹوں نے اپنی پوری جان لگا دی تھی سالوں کی سرچ کی پھر بھی یہاں پہ وہ کلونز نہیں بنا پا رہے تھے لیکن میوٹو نے کافی کم سمجھ میں اپنی پوری کلونز کی آرمی کھڑی کر دی تھی اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ ہیومنز کی انٹیلیجنس یہاں پہ میوٹو کی انٹیلیجنس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے میوٹو انٹیلیجنس کے معاملے میں ہیومنز سے کہی زیادہ آگے ہے اب اگر ہم اس کے اگلی پاور کے بارے میں بات کریں تو وہ میوٹو کی انٹیلیجنس سے ہی اورجینیٹ ہوئی تھی جو کہتے ہیں کلونز میوٹو ریال پوکیمون سے کلونز بنا سکتا ہے اور یہ جیس ہم نے میوٹو سٹرائکس بیک اور میوٹو ریٹرنز میں کافی اچھی سے دیکھے تھی کہ کس طرح سے یہاں پہ میوٹو نے اپنے کلونز کی پوری آرمی کھڑی کر دی تھی اور یہ کلونز آلموسٹ یہاں پہ ریال پوکیمونز کی جتنے ہی طاقتور ہوتے ہیں اب اگر ہم اس کے اگلی پاور کے بارے میں بات کریں تو وہ ہے میٹرلائزنگ سائیکک ویوز میوٹو یہاں پہ کسی بھی سائیکک ویوز کو کافی آسانی سے میٹرلائز کر سکتا ہے اور یہ سب میوٹو اپنے سگنیچر موز سائیک سٹرائک کے کارن کر پاتا ہے سائیک سٹرائک کے کارن نہ صرف یہاں پہ میوٹو کسی بھی سائیکک ویوز کا سامنا کافی آسانی سے کر سکتا ہے بلکہ اس سائیکک ویوز کو ریورز بھی کر سکتا ہے اب ہم اس کے اگلی پاور کے بارے میں بات کریں تو وہ ہے بلوکنگ سپیشل اٹیک میوٹو کے پاس اتنی طاقت ہے کہ چاہے تو کسی بھی سپیشل اٹیک کو کافی آسانی سے بلوک کر سکتا ہے اور یہ چیز ہم نے اینمی میں ایک نہیں دو نیبل کی کئی بار دیکھی ہے میوٹو کافی آسانی سے کسی بھی سپیشل اٹیک کو بلوک کر سکتا ہے اسی لئے اگر میوٹو کو مووز کے دم پہ ہارانا ہے تو یہاں پہ اس کے اپنے کو کوئی فیزیکل مووز ہی پرفارم کرنا پڑے گا یا پھر کوئی ایسا سپیشل اٹیک پرفارم کرنا پڑے گا جو کہ ویدن نو ٹائم میں لگ جائے یا پھر اب تم بھائی کوئی ایسا سپیشل اٹیک مار دو جو کہ یونیوارسل لیول پہ ہو تب ہی یہاں پہ میوٹو ہار سکتا ہے میوٹو نہ صرف یہاں پہ آلماسٹ کسی بھی سپیشل اٹیک کو بلوک کر سکتا ہے بلکہ اسے ریفلیکٹ بھی کر سکتا ہے اور اسے اپنے 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 کی اوپر ڈبل پاور سے یوز کر سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں میوٹو کی اگلی پاور کی تو وہ ہے ویدر کنٹرول اس پاور کو میوٹو سٹائکز بیک مووی میں ہم نے کافی اچھے سے دیکھا ہے میوٹو اپنے ہساپ سے ویدر و کنٹرول کر سکتا ہے اور اسی کارن یہاں پہ میوٹو نے ایک بہت ہی پاورفول سٹارم کر دیا تھا اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ میوٹو نے یہ سٹارم بس اپنے ثری فنگر سے گریئٹ کیا تھا تو اگر یہ اپنے پورے ہاتھ کا استعمال یا پھر اپنے پوری باڈی کا استعمال کرے تو شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ میوٹو کس حد تک ویدر و کنٹرول کر سکتا ہے اب اگر ہم میوٹو کی اگلی پاور کے بارے ہم بات کریں تو وہ ہے امینس سپیڈ اور ریفلیکسز اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگا اور اس میں کوئی ڈاوٹ بنیے کہ میوٹو پورے پوکیمون اینیمے کا سب سے فاسٹ پوکیمون ہے سپیڈ کی بات آئی تو میوٹو بھائی کسی سے نہیں ہار سکتا سپیڈ کے مامنے بھی میوٹو کوئی مات دہی نہیں سکتا ہے جینس ایکٹ اندر لیجنڈ اویکن مووی مامنے کافی اچھے سے دیکھ لیا ہے کہ میوٹو کی سپیڈ کتنی زیادہ تھی اور اگر ریفلیکسز کی بات کریں تو ریفلیکسز بھی یہاں پر میوٹو کی کافی زیادہ تھی جہاں پر وہ جینس اٹھ کے کافی ساری سپر فاسٹ اٹیک سے بچ جا رہا تھا اس کی سپیڈ اور ریفلیکسز کا اندازہ ہم اسی بات سے لگا سکتے ہو کہ میوٹو یہاں پر بلنگ آف این آئی سے بھی تین گناہ زیادہ تیز ہے تو اگر کسی کو میوٹو کو ہرانا ہے تو اسے بہت ہی فاسٹ اٹیک کرنا ہوگا کیونکہ اگر کوئی اپنینٹ یہاں پر بہت ہی سلو اٹیک کرتا ہے یا پھر بہت سوچ کے اٹیک کر رہا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میوٹو یہاں پر کافی آسانی سے اس کے اٹیک سے بچ جائے گا اب اگر میوٹو کی اگلی پاور کے بارے ہم بات کریں تو وہاں ایریز میموری میوٹو کے پاس یہ تین داغت ہے کہ چاہے تو کسی بھی پوکیمون یا پھر انسان کی میموری کو ایریز کر سکتا ہے آدھا تھوڑا سایا پورا جتنا یہ چاہے میموری ایریز سے کارن یہاں پہ میوٹو کے پاس کافی سارے ایڈوانٹیجز آ جاتے ہیں جیسے کہ اگر یہ سامنے والے پوکیمون کی میموری کو ایریز کر دے تو سامنے والے پوکیمون بھول جایا کہ اس نے کون سا مو ابھی تک لرن کیا ہے یا پھر وہ کون سی پاور یوز کرنے والا تھا یا پھر اسے لڑنا آتا بھی ہے کہ نہیں سا ہاں میموری ایریز سے کارن میوٹو اپنے ایریز کی اوپر کافی بڑا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں اس کی اگلی پاور کی تو وہ ہے مائنڈ کنٹرول مائنڈ کنٹرول ایک طرح سے میوٹو کی سیکنڈ بیسٹ پاور ہے کیوں کسی کارن یہ اپنے ایریز سے کافی آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے اگر ایک بار میوٹو نے مائنڈ کنٹرول کر لیا تو اس کا ایریز کرے گا جو یہ چاہتا ہے ایک طرح سے یہاں پہ میوٹو سے اپنا سلیو بنا سکتا ہے اور اس کے بعد وہ بیٹل وہیں پہ خاتم ہو جائے گی اور اب اگر ہم بات کریں میوٹو کی فائنل پاور یعنی اس کی سب سے بڑی طاقت کی بارے میں تو وہ ہے اس کی منٹر سٹرنٹ میوٹو کی منٹر سٹرنٹ پوری پوکیومن انیورس میں سب سے زیادہ ہے اور لیٹرالی بھائی اس کی منٹر سٹرنٹ سچ میں یہاں پہ الگی لیول پہ ہے اس کا اندازت ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں میوٹو جب اپنے میگا میوٹو وائی والے فارم میں آ جائے تو بس اپنی منٹر پاور کا استعمال کر کے یہ اپنے ایک ہلکی سی سوچ سے ہی کئی سارے بیلڈنگز کو دسٹرائی کر سکتا ہے مطلب اپنی منٹر سٹرنٹ کی صرف 1% کیپیسٹی سے ہی میوٹو یہاں پہ کئی سارے بیلڈنگز کو دسٹرائی کر سکتا ہے تو اگر یہاں پہ میوٹو اپنی منٹر پاور کو میکسیوم کیپیسٹی پہ یوز کرے تو اس کے بعد ہمیں اسے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میوٹو کے اس لیول پہ جا سکتا ہے اور اس کے انبیلیویبل منٹر سٹرنٹھے کارن اس کے مائنڈ کنٹرول سے چھوٹنا لگ بھگ لگ بھگ ناممکن ہے یہی تھی میوٹو یہ کچھ پاورس اور ایبیلٹیز اگر مجھ سے کوئی پاورس میس آٹ ہو گئی ہے تو پلیز مجھے کمیٹسکشن بتا دینا اگر آپ کوئی پسنے تو پلیز لائک کر دینا اندازہ پڑھنا ہے تو پلیز سسکرائب بھی کر لینا ایسی پوکیمون کے امیزنگ ویڈیوز دہیے کے لیے اور سبسکرائب کر کے نوٹیفکشن بیل کو آن کر دینا تاکہ اپنے چال کے لیٹس ویڈیو سے نوٹیفائیڈ رہو and finally thanks for watching